موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو آکس ٹی وی کی ساری ٹیم اپنے معزز ناظرین اور سبسکرائبرز کے تعاون کا شکریہ دا کرتی ہے حال ہی میں ایران نے چین کے سار پچیس سالہ اقتصادی و عزقری معایدہ کیا ہے جس سے بھارت میں تو صفے ماتم بچھی گیا ہے مگر سب سے زیادہ تکلیف اسرائیل کو محسوس ہوئی ہے اور اب اسرائیل کا تحریری بیان بھی آ گیا ہے آپ کی سکرینز پر دا جیوریسیلم پوسٹ کا ایک آرٹیکل چل رہا ہے پروپوسٹ چائنہ ایران ڈیل is bad news for اسرائیل یعنی چین اور ایران کا اقتصادی و عزقری معاہدہ اسرائیل کے لیے بہت بری خبر ہے مزید لکھا ہے کہ امریکہ کا شدید دباؤ تو ایران پر ہے مگر چائنہ کی اقتصادی اور عزقری مدد سے ایران پر امریکی دباؤ کا کوئی اثر نہیں ہوگا اسی آرٹیکل میں لکھا ہے کہ اینی ڈالر گوئنگ انٹو دی ایرانین سسٹم is one that can likely be spent against اسرائیل یعنی چائنہ کی اقتصادی مدد سے ایران کو دیا گیا ایک ڈالر بھی ایران اسرائیل کی تباہی پر خرج کرے گا ناظرین اسرائیل کی چیخیں آنا شروع ہو گئی ہیں اور پوری دنیا میں گونج بھی رہی ہیں اب ایک اور آرٹیکل دیکھیں ایران's military diplomacy challenging US اسرائیل comfort یعنی ایران کی عسکری سیاست امریکہ اور اسرائیل کے لیے شدید بے چینی پیدا کر رہی ہے اسرائیل نے بدلے میں آ کر ایران کی اہم تنصیبات پر حملے شروع کر دیئے ہیں کبھی سٹیلت جنگی جہازوں کے ذریعے اور کبھی سائیبر اٹیکس اور الیکٹرونک وارفیر اور اب ایران کو اسرائیل سے مزید بزدلانا کاروائیوں کا بھی خطرہ ہے آپ کی سکرینز پر ہریٹس ٹائم کی ایک پوسٹ چل رہی ہے یعنی اب ایران کو ملک کے اندر دھماکوں سے بڑھ کر اسرائیل اور امریکہ کی جاریت کا سامنا کرنا پڑے گا اب فورن پولیسی کی ایک پوسٹ دیکھیں یعنی ایران کے حساس علاقوں میں کیوں پر اسرار دھماکے ہو رہے ہیں اور آگ لگ رہی ہے کیا ایران کے امریکہ کو لے کر اسکری اندازے غلط ثابت ہو رہے ہیں اس ہی آرٹیکل میں مزید لکھا ہے کہ ایران میں اس چیز کا خوف پیدا ہو گیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران میں تباہی اور بربادی کے منصوبے تیز کر دیں گے امریکہ اور اسرائیل کی اس ہی روش کی وجہ سے ایران نے اب چین کے ساتھ اقتصادی اور اسکری معاہدہ کر لیا ہے اور اب چین خود اسرائیل اور امریکہ کی جارہانہ کاروائیوں کا جواب دے لے گا خوشی کی خبر یہ ہے کہ اب ایران یہودی جنگل سے نکل گیا ہے اور پہلا کام جو ایران نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایران سے بھارتی مداخلت کو ختم کر دیا گیا ہے اب چاب ہارپورٹ چائنہ کے مکمل کنٹرول میں دے دی گئی ہے آپ کی سکرینز پر ایشیا ٹائمز کی ایک پوسٹ چل رہی ہے یعنی امریکہ نے ایران کے ساتھ سرد جنگ شروع تو کر دی ہے مگر اب امریکہ چائنہ کا سامنا کیسے کرے گا یعنی اگر اب امریکہ اور اسرائیل ایران کو لے کر کوئی میس ایڈوینچر کرتے ہیں تو چین ان کے پر خچے اڑا دے گا انفو آکس ٹی وی آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتائے گا کہ کیسے چین اور روس عرب ممالک کو اکٹھا کر چکے ہیں اور اس سب میں مارخور کا کیا کردار رہا ہے چین سعودی عرب اور ایران کو قریب لا رہا ہے تاکہ امریکہ اور شاتر اسرائیل شیعہ سننی کا آٹ کھیل کر خطہ کو ڈی سٹیبلائز نہ کر سکیں مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے حصول کے لیے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لال گھنٹی کے نشان کو دبا دیں موسیقی